ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ سواگت کرتا ہوں آپ کا انڈین ویلوگ چینل میں آج میں آ چکا ہوں اندور کے ایک جگہ پر جس کا نام ہے راجبارہ اور ابھی میں آ چکا ہوں راجبارہ کے اندر تو گائیز ٹیکٹ کی بات کرو تو یہاں پر بیس روپے سے اسٹارٹ ہے تو اسی روپے تک یہاں کی ٹیکٹ ملتی ہے تو میں نے یہاں پر بیس روپے کی ٹیکٹ بائی کر رکھی ہے اور میں یہاں پر اندر آ چکا ہوں آپ اس کا انٹیئر فیس دیکھ سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ کا ہے اور اس کو بہتی پورانے سمیے میں بنایا گیا تھا جس کی جانکریہ آپ کو میں ابھی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آپ اس ویلوگ کو لاشٹے تک ضرور دیکھئے گا تو کچھ اس طرح سے اندر سے راجبارہ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پر بہت سارے ویجیٹس کرنے آتے ہیں لوگ اسی کو دیکھنے کے لئے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں راجبارہ کا ٹور کروانے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو آنتے تک ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر اندور پراشن کال سے اندور پراشن کال سے ہی جھوڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اس بینر پر لکھا ہوا ہے اس کو دھیان سے پڑی گا ویڈیو کو پوست کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو راجبارہ کس ٹائپ سے اندر سے دیکھتا ہے یہاں پر پورا نے سمی کی پراشن سمی کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اسٹر ہیں اور ان کو اسٹروں کو بوکس میں پیک کر کے رکھا گیا ملہار راو ہلکر پراؤں 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 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گاسا پالکی کی وچھائیت توک کے گولے رکھے ہوئے ہیں کانچ کے باکس میں پیک کر کے جو پورا نیٹائیم میں بنایا کر جاتے تھے تو گائیز یہاں پر الگ الگ چیزیں مورتی کاروں کے روپ میں مورتی کے روپ میں دکھائی گئی یہ آپ بھی سے پڑھ سکتے ہیں یہاں پر کانچ کے باکس ہمیں مورتیوں کو پیک کر رکھی ہیں تاکہ آپ جیت رکھے ماتے ہم سے سمجھ سکے کی اس میں کیا ہے ملار لاؤ ہولکر نے اہلیا دیوی یہ تھا کچھ لکھا ہوا تھا آپ ویڈیو کو پوسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج آپ دیکھ سکتے ہیں شاشن جو ماتا اہلیا دیوی تھی ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو راجبارہ کچھ اس ٹائپ کا دیکھتا تھا پورا نیٹ سمجھ میں دیوی اہلیا بھائی ہولکر دوارہ بنایا گئی پریوجنا کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو آپ ویڈیو کو شارہ پہنچ کر کے پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کمی ٹائم میں ہر چیز کی جانکاری لے سکے میں اگر آپ کو پورا ریڈ کر کے بتاؤں گا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا یہاں پر ستی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ماتا اہلیا بھائی ستی ہو رہی تھی تو ان کے سسل نے منع کر دیا تھا کہ اگر وہ ستی ہوگی تو وہ اپنی جان دے دیں گے تو ماتا اہلیا دیوی نے ستی ہونے سے انکار کر دیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کچھ اس ٹائپ سے ہے یہاں پر یہ لکڑی کے پول بنے ہوئے ہیں اور اسی پول پہ یہ راجبارہ ٹکا ہوا ہے گائز ہر ایک چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہاں پر اور ان کے کاج کو برکس میں فیورن دیا گیا ہے لکھا ہوا ہے اور ہر ایک چیز مورتی کے روپ میں بنائی گئی ہے اور اسے یہاں پر سمجھان کی کوشش کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ست بددتا کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے اور یہاں پر پالکی ہیں جو کی ماتا اہلیا دیوی اس کا یوز کرتی تھی یہ وہی پالکی ہیں اور یہاں پر کچھ برطنیں بھی رکھے ہوئے ہیں یہ پیتر کے برطن ہیں گائز اور یہ بہت ہی کوالیٹی والے ہیں رانی سرائی یہ بھی اہلیا دیوی کی ایک پریزن جیوزنا ہے کے اندر آتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ شوند راو ہولکر پردھم کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پوچ کر کے جان سکتے ہیں یہاں پر پیتل کے برطن رکھے ہیں جس میں تپیلے اور یہاں پر ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو آگے فوٹوز لگے ہوئے ہیں پورانے ٹائم کے گاندھی ہول اور یہ تپیلے ہیں تپیلے دو تین جگہ ہیں یہ بہت ہیوی کوالیٹی کے ہیں اور اس کی وزن بھی بہت زیادہ ہے تو یہ تھا راجبارہ ویلوگ تو یہ میں نے پارٹ ون آپ کو دیکھایا ہے اور اس کے باقی پارٹ چینل پر میں نے ڈال دیا ہے تو آپ مہت جا کر سارے پارٹوں کو دیکھیں اور ویلیکس سے سمجھ سکتے ہیں کی راجبارہ کس ٹائپ سے بنا ہوا ہے اور اندر کیا کیا چیزیں ابھی بھی پریزنٹ میں رکھی ہوئی ہے تو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں